بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے طالب علموں امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے علم میں اضافے کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما جماعت دوم سرگرمی سرگرمی نمبر تین یہ ہماری اردو کی درسی کتاب علمہ غانے اردو سے لی گئی ہے سفہ نمبر ہے اس کا انتہ سرگرمی نمبر تین مندر جزیل الفاظ کی مدد سے جملے مکمل کیجئے آپ کو یہاں پہ چند الفاظ دیئے گئے آپ کو ان کی مدد سے نیچے دیئے گئے جملے مکمل کریں نمبر ایک ہے وار وار کے معنی ہوتے ہیں حملہ کرنا نمبر دو جستجو کوشش کرتے رہنا تلاش کرتے رہنا نمبر تین مشقت محنت کرتے رہنا نمبر چار توقع امید نمبر پانچ تاک تاک کے معنی ہیں دیوار میں بنا خانہ پہلا جملہ ہے ہمارا نمبر ایک پر گاؤں کے لوگ روشنی کی لیے ریش میں دیا جلا کر رکھتے ہیں آپ نے اس میں سے درست جواب تلاش کرنا ہے اس میں وار نہیں آسکتا جستجو بھی نہیں آسکتا مشقت بھی نہیں آسکتا توقع بھی نہیں آسکتا جی ہاں اس میں آئے گا تا تا کا مطلب ہے دیوار میں بنا خانہ وہاں پہ لوگ دیا جلا کر رکھتے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے اسی طرح اپنے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے نمبر دو ہے مزدوروں نے بڑی جائش کے ساتھ سارا سامان اوپر کی منزل پر پہنچایا نمبر تین شکاری نے ایک ہی جائش سے شیر کر کام تمام کر دیا نمبر چار کالی بادلوں کی وجہ سے سب کو جائش کی کہ جلد ہی بارش ہوگی نمبر پانچ ہم اسی وقت ترقی کر سکتے ہیں جب ہمارے اندر آگے بننے کی جائش ہوگی جی ہاں پیارے بچوں آپ نے اس سرگرمی کو اس طرح مکمل کرنا ہے آئیے آپ دوسری سرگرمی کی طرح چلتے ہیں سرگرمی نمبر پانچ مندر جزیر الفاظ کے جملے بنائے آپ نے ان الفاظ کی جملے اپنی کتاب کی سفر نمبر انتر میں لکھنے ہیں الفاظ ہے ادھار ادھار کی معنی ہوتے ہیں قرض مشکرت محنت کرنے کو کہتے ہیں طبق کو امید لگانے کو کہتے ہیں شیر دل کے معنی ہیں بہادر جستجو تلاش کرتے ہیں جی ہاں آپ نے اپنی نظم کی بلند خوانی کرنی اور پھر ان الفاظ کے جملے بنانے ہیں اور اپنا بہت خیال لکھنا ہے جزاک اللہ خیال